نمشکار دوستو آج ہم آپ کو لکشمن اور بھیشم جیسے شکتی شالی عدھاؤں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کرپیا ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہمارے چینل کوشک مدھ کو سبسکرائب کریں بھیشم جیشت وسو میں سے ایک کے افتار تھے جو دھرم کے پوتر تھے وہے پچھلے جنم سے ہی بھگوان تھے کہا جاتا ہے کہ وسو بھگوان وشنو کے انش تھے جب بھیشم کا جنم ہوا تو گنگا انہیں پرشکشت کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے گئی ایسا کہا جاتا ہے کہ انہیں سورگ میں بھی پرشکشت کیا گیا تھا انہوں نے سب سے شکتی شالی رشیوں اور یودھاؤں کے تحت پرشکشت کیا گیا جیسے وسیشت، پریشپتی، سکرچارے، مارکنڈے، بھگوان پرشورام، اندر، اتیادی بھیشم نے بھی سبھی پرکار کے کوشل کا سممان کیا اور ویدوں کے سبھی پرکار کے گیان کو پورا کیا جیسے آئر وید، راجنیتی ویجیان، اردھ ساستر، ساستر، ڈنڈ نیتی، ادھیاتمک اور مانسک ویجیان کرتب ویراجہ اور برامنوں کی اور شکتی جیسے تیر انداجی، مارشل آٹھ، سین نیارانیتی، کشتی ایسا کہا جاتا ہے بھیشم کے پاس دس ہجار ہاتھیوں کی شکتی تھی اس لیے وہ ساری رکھ روپ سے بھی بہت مجبوط تھے انہیں سبھی ساستروں کا گیان تھا اسی لیے ان کے پاس برہمستر جیسے مجبوط ہتھیار بھی تھے اور ایک بار پرشورام اور بھیشم ایک دوسرے کے ساتھ لڑے کیونکہ بھیشم نے کاشی کی راجکماری امبہ سے شادی کرنے کے لیے پرشورام کی ویبہ پرستاو کو اسویکار کر دیا تھا اسی لیے ان کی لڑائی تیز دن تک چلی پرشورام کی شکتی کو ہر کوئی جانتا ہے کیونکہ وہیں بھگوان وشنو کے انشتے تب بھی بھیشم نے اپنے گروہ پرشورام کے ساتھ برابری کا مقابلہ کیا اس سے پتا چلتا ہے کہ بھیشم کتنے شکتی شالی تھے کرکشیتر کے ید میں بھیشم پرتی دن دس ہجار یو دھاؤں کا ود کیا کرتے تھے ایک بار بھگوان کرشن کو ید میں نی لڑنے کا اپنا وعدہ توڑنا پڑا اور بھیشم پر حملہ کرنے کے لیے رت کا ایک پہیا نکالا بھیشم کا عرد ہے سوائم بھینک فہہ سبھی سے پیار اور سمان کرتے تھے بھیشم کے پاس بھینک گیان اور پراکرم تھا جو انہیں اپنے یک کے سب سے مجبوط ویکتیوں میں سے ایک بناتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں لکشمن کی چودہ سال کے بنواز کے بعد جب بھگوان رام آیودھا واپس آئے تو اگست مونی ان سے ملنے آئے اور لنکا کے ید کی بات چھڑ گئی بھگوان رام نے بتایا کہ کیسے انہوں نے راون اور کمکرن جیسے اگر نائکوں کا ود کیا اور ساتھ ہی لکشمن نے اندرجیت اور اتکے جیسے شکتی شالی اشروں کا بھی ود کیا تب اگست رشی نے کہا بے شک راون اور کمکرن بہت بہدر تھے لیکن سب سے بڑا اشر میگنات تھا انہوں نے دیوراج اندر سے سویم سورک میں ید کیا اور انہیں باندھ کر لنکا لے آئے جب برمہ نے میگنات کو چھوڑنے کے لیے کہا تو اندر مکت ہو گئے لکشمن نے سب سے شکتی شالی پیکتی کا ود کیا ہے اسی لیے وہے سب سے بڑا یودھا بن گیا میگنات کو مارنا سب سے کٹھن تھا لیکن کیونکہ میگنات کوئی سادھارن رکشت نہیں تھا وہے اندر لوگ کا وجیتہ تھا اس کے پاس تریمورتی برمہ آسٹر نارائن آسٹر پاشپت آسٹر کے تین پرم ہتیار بھی تھے لکشمن سیشناک کے افتار ہیں سیشناک سبھی ناغوں کے راجہ ہیں وہے برہمانڈ کے سبھی گرہوں کو اپنے فن پر رکھتا ہے بھگوان وشنو کو اکثر سیشناک پر وشرام کرتے ہوئے چترت کیا جاتا ہے جب بھگوان وشنو رام کے روپ میں پرتوی پر افترت ہوئے سیشناک ان کے ساتھ لکشمن کے روپ میں اور بعد میں جب وشنو نے کرشن کے روپ میں افتار لیا تو سیشناک ان کے ساتھ بلرام کے روپ میں آئے انت میں دونوں ہی یودھا اپنے اپنے سمیے کی سورما تھے دوستو اب یہ فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں کہ کون زیادہ سکتی شالی تھا دھنیواد